دوستو فلم ترپ جو شروع میں تو آپ کو بکواس لگے گی لیکن جب فلم کا سیکنڈ آف گزرے گا آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ بکواس ہے مزاق کر رہوں خیر مووی کا ڈائیکٹر کہتا تو یہی ہے کہ یہ ایک شیوہ نامی لڑکے کی سچی سٹوڑی ہے جس میں لڑکاں پیار میں اندھا کانا لولا لگڑا پاگل ہو جاتا ہے آپ کو فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ ویڈیو دیکھیں ٹائم بھی بچ جائے گا اور چس بھی آ جائے گی خیر آگاز ایک لڑکے سے ہوتا ہے جو فل ڈڑا ہوتا ہے اور جا کے اپنے گھر میں گھوچ جاتا ہے اور اسی ٹائم آ جاتا ہے فلم کا ہیرو ایشاہ جو نام لڑکے کا کم لڑکی کا زیادہ لگ رہا ہے پوشپا کی طرح یہ سنیل شیٹی کا بیٹا اہن شیٹی ہے جس کی انٹریوز کی پہلی فلم میں اس طرح کروائی جاتی ہے کہ دروازہ میں مگہ مار کے چھید کروائی جاتا ہے لیکن ایک منٹ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کے برابر تقریباً چھے دوتا ہے لیکن اگلے ہی ویو میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کیسے اب یہاں بھی دیکھو کہ رونگ ہینڈ سائیڈ پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ڈریکٹر یار خیال رکھا کرو اور مزے کی بات ہاتھ چھوڑ کے ہی موٹر سائیکل پہاڑی علاقوں میں خود بخود مور کاٹ رہی ہے خود بخود گاریوں سے بچ رہی ہے اس کے بعد پولیس اس کو تھانے لے آتی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی کیونکہ جس کو اس نے مرا ہوتا ہے اس کے نیتا نے کہا ہوتا ہے کہ پولیس کو بیچ میں نہیں لانا پھر عشاء کا ایک ڈیڈی بھی ہوتا ہے جو اصل میں اس کا ڈیڈی نہیں ہوتا ہے ڈیڈی نے بچپن میں عشاء کو گود لیا ہوتا ہے ڈیڈی کا نام ہی ڈیڈی ہوتا ہے اس کو سارا پینڈی ڈیڈی کہتا ہے حالانکہ کہنا ڈڈو چاہیے عشاء آئے دن کوئی نہ کوئی پنگک کرتا رہتا ہے ڈیڈی اس لئے اس کو دور بھیجنا چاہتا ہے لیکن عشاء کہتا ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا گاری سے اتر کے پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے اور اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس کے پاس یہ اچانک سکوٹر کیسے آگئی کیونکہ اس کو تو پولیس اپنی گاری میں لے کے آئی تھی سکوٹر تو وہیں ہونی چاہیے تھی اور وہی جس طرح دوکھائی کے کنارے پہ سکوٹر رہ کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کہ عشق ظاہیر کر رہا ہے ایک دن پکا مرے گا اور ذرا اس کا ڈانس بھی دیکھو ایسے جیسے لڑائی کر رہا ہے اچھا یہ اشانہ اس نیتا کا جلا دیتا ہے دانا دانا کیونکہ اشانہ کو لینا ہے نیتا سے بدلہ پرانا اس کے بعد تین سال پرانی فلیش پیک سٹوڑی دکھا ہے جس میں اس نیتا کی بیٹی رمیسہ جو لندہ سے پڑھائی کر کے واپس آئی ہوتی ہے اور اس دن یہ نیتا ایمیلے بن جاتا ہے اس کا جگری دوست ڈیڈی اور اشانہ ناچ رہے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت مدد کی ہوتی ہے اس کو ایمیلے بننے میں یہ بات رمیسہ اوپر کھڑی ہوگی اپنے باپ سے سن رہی ہوتی ہے اور ان کو ناشتے ہوئے گندی نظر سے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے پھر یہ رات کو ایمیلے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتی ہیں کہ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اشانہ کو ایمیلے کہتا ہے اب یہ آپ نے غور سے سن لیا اب آگے دیکھو اب یہ اندر جاتا ہے اور رمیسہ کو دادی سمجھ کے اٹھا لیتا ہے پر کیوں اگر وہ سو رہی تھی تو اس کو سونے دونا وہ کونسا باگ رہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمیسہ شور کیوں نہیں مچا رہی اس کا پتہ آپ کو ایٹ پہ لگے گا اس کے بعد کیا اسی ٹائم لائٹ آ جاتی ہے اور یہ دونوں شور کرتے ہیں اوپر سے دادی آ جاتی ہے اور کہتی ہے آؤ کھانا کھالو اگلے دن یہ ایمیلے کے گھر کتابوں کے ساتھ چھے چار کر رہے ہوتی ہیں کہ اوپر سے رمیسہ آ جاتی ہے کتابوں کی ہیڈنگ سے اس کو پیار کا پیغام دیتی ہے لیکن اشانہ گاؤں کا لڑکہ یہ اس کو سیریس نہیں لیتا پر رمیسہ فول سیریس ہوتی ہے خیر اس کے بعد ایمیلے کی زمین سے ڈیڈی کے آدمیوں کو بجری لینے سے روک لیا جاتا ہے جو کہ مندر بنانے کے لیے استعمال کی جاری ہوتی ہے ڈیڈی آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا سن چل رہا ہے تو ایمیلے آگے سے کہتا ہے تیرا باپ یا چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں پھر کیا باتوں باتوں میں ایمیلے کے آدمی ڈیڈی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے اشانہ آ جاتا ہے اور اس کا گیم بجانا شروع کر دیتا ہے آدمی بھاگتا ہے اشانہ پیچھے بھاگتا ہے ایمیلے کے گھر گوش جاتے ہیں کہ اسی دوران رمیسہ اشانہ کو پکڑ لیتی ہے اور ہگ دیتی ہے اس کے بعد کیا پارٹی ہوتی ہے مجھنا ڈانے سب کچھ ہوتا ہے اور بغیرتی بھی ہوتی ہے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو یہ سنکے ڈیڈی کہتا ہے چلو میں کوئی اچھا سا ٹائم دیکھ کے ایمیلے سے بات کروں گا شادی کی پھر آخر کار ایک دن ایمیلے اوپر کھڑکی سے اپنی بیٹی کی لندن کی تعلیم دیکھ لیتا ہے اور دوبارہ پھر اس مووی میں پریزن ڈے پہ آ جاتے ہیں جس میں یہ رمیسہ کی ویڈیوز سینما میں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں لیکن ایک منٹ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ ویڈیوز موبائل کے کیمرہ سے شوٹ کی گئی تھی لیکن یہ سینما میں فل فور کے پکسل میں چلا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ فلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں یہ کال کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کا سگا بیٹا نہیں ہوں اس لئے آپ ایمیلے سے بات نہیں کریں تو ڈیڈی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج جا کے ایمیلے سے بات کرتا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد ڈیڈی کی کال آتے ہیں کہ میں ہسپیٹل میں ایمیلے کے گھر گئی نہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں گیا تو اگلے دن ڈیڈی ایشانہ کو بجری لینے بھیج دیتا ہے اور ادھر رمیسہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ایشانہ کو دوست کال کر کے بتاتا ہے کہ رمیسہ کی تو شادی ہو رہی ہے انی دیا دوڑ کے آ پھر کیا یہ آگے ایمیلے کے آدمیوں سے پھینٹی کھاتا ہے جب ہوش آتی ہے تو رمیسہ لندن جا چکی ہوتی ہے اور یہ بجارہ یہاں پہ تین سالوں سے اس کا انتظار کر رہا ہے اور اب تین سالوں بعد دوبارہ رمیسہ اپنے باپ سے ملنے آئی ہے تو اس کو پتا چلتا تو گھر میں آکے رولا ڈال دیتا ہے پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے دوبارہ اب جب پولیس اس کو اٹھا کے لی جاری ہوتی ہے تو یہاں دن ہو تہل لیکن تھانے پہنچتے پہنچتے رات کیسے ہو جاتی ہے پھر کیا ہمیشہ کی طرح ڈیڈی آ کے بچا لیتا ہے لیکن پولیس امار کھانے کے باوجود بھی اس کو سکون یا تہا یہ رمیسہ کے گھر جاتا ہے اور ایم نلے کے گھر کی سیکیورٹی چیک کرو یہ رمیسہ کے کمرے میں جاتا ہے اس کو بانتا ہے اور پیار کی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے جب ہی اس کو کھولتا ہے تو رمیسہ بھی کہتا ہے میری زبردستی شادی ہوئی تھی میں بھی تین سالوں سے تڑپ رہی ہوں لیکن اب ہمیں موبون کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں مانتا رمیسہ کو زبردستی لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈیڈی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی شکل دیکھئے تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے یہ پیار نہیں زبردستی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں واپس گھر جا کے ڈیڈی اشانہ کو کمرے میں بند کر دیتا اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ غلط کریں اس کو اس کا پیار ملنا چاہیے تو یہ سن کے ڈیڈی کہتا ہے ابھے انی دیا کون سا پیار تجھے سچ پتا بھی ہے کیا اس دن جب اشانہ نے مجھے ایم لے کے گھر بیجا تو میں گیا تھا لیکن جا کے میں نے کیا سنا کہ رمیسہ اپنے باپ سے پیار کی بھیک مانگ رہی ہے لیکن وہ پیار اشانہ نہیں انوراغ ہوتا ہے جو لندن میں ہوتا ہے سب بہت 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 یعنی اب جا کے سمجھ آئی کہ یہ رمیسہ دو نمبر لڑکیا ادھر لندن میں اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ بغیر شادی کے یقیان لگاتی تھی اور جب یہاں پہ آئی تو سوچا یہاں پہ تو لندن والا محول ہی نہیں یہاں پہ کس کے ساتھ بغیر تھی لگاؤں بے وکوفی کا کوئی علاج ہی نہیں تو اس نے اشانہ کو اپنے پیار کے چنگل میں پھسا کے صرف استعمال کیا یہی بات سوچتے سوچتے ڈیڈی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر اگلے دن دوبارہ رمیسہ کے پاس ڈیڈی گیا تھا وہاں پہ رمیسہ نے ڈیڈی کو بتایا کہ میں تو اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی اس نے پیار سمجھ لیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے بات تو سہیے اس کے بعد دوبارہ پریزنڈ دیکھا جاتا ہے جہاں رمیسہ کا باپ اس کو آکے کہتا ہے کہ تم نے اشانہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا اس کا باپ اس کو چپیڑ بھی مارتا ہے کیونکہ یہ اچھا آدمی ہوتا ہے لیکن یہ اچھی نہیں ہوتی یہ الٹا اشانہ کو مروانے کی سپاری دیتی ہے اور یہ لڑکا اشانہ کو مارتے مارتے کہتا ہے کہ تمہاری رمیسہ نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے کہا ہے اور اچانک اسی کی کول آ جاتی ہے جس سے اشانہ کو فل یقین ہو جاتا ہے کہ پہن جس سے میں اتنا پیار کرتا تھا اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے اب کیا پہنچ جاتا ہے رمیسہ کے پاس اور پوچھتا ہے کہ ایسا تم نے کیوں کیا یہ رمیسہ کو مارنے کے لیے اس کا غلط بات ہے لیکن کہتے کہ میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں میری سٹوڑی مکمل نہ ہوئی تو کیا مشہور بہت ہوگی اور یہ کہتے کہتے مر جاتا ہے ڈائیڈیکٹر کے مطابق یہ کسی شیوہ نامی لڑکے کی اصلی سٹوڑیہ جو دو ہزار چودہ میں فوت ہوا تو دوستو یہ سٹوڑیہ آپ کو کیسے لے کے نیچے مجھے کمنٹس میں ضرور پتائیں اور یہ بھی پتائیں کہ نیکسٹ کس مووی کا ایکسپوز ورجن آنا چاہیے پتا نہیں ٹھیک ہے پڑی اس ویڈیو کو لیک 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 کر نہ مطبولیں اگر آپ پلی دفعہ تشریف لائیں تو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ